تحریک انصاف کے پرجوش کارکن روات میں خطاب سننے کے لیے جمع اسلام آباد پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادات حقیقی آزادی مارچ کے اسلام آباد میں انٹری روکنے کی تیاری اہلکاروں کو پچاس ہزار سے زائد شیلز اور پانچ سو سٹھ سٹھ ہانسو گیس گنز فراہم کر دی پانچ سو روبرٹ بولٹ گنز اور مرچوں کا سپری کرنے والی سترہ مندوکیں فراہم کر دی گئیں مظاہرین کی نشاندہی اور گرفتاری کے لیے سپری پینٹ بھی دے دیا گیا حقیقی آزادی کی تحریک جاری رہے گی عمران خان کا دو ٹوک موقف کہا جس کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں اسے ملک کے فیصلے کرنے کا اختیار ہے کیا ایسے شخص کو آرمی جیف تائناتی کے فیصلے کا اختیار ہونا چاہیے نواز شریف شکست کے ڈر سے الیکشن کا فیصلہ نہیں کر رہا ساری قوم تیار ہو جائے عمران خان نے آج کال دینی ہے عصد عمر کاروات میں خطاب کہا پاکستانی زندہ قوم ہیں بھیڑ بکریہ نہیں شاہ محمود خوریشی نے کہا کپتان کا پیغام شہر شہر پہنچ چکا آج معیشت کا پہیاد رک گیا شیخ رشید نے خطاب میں کہا عمران خان نے جو تاریخ مرتب کی ہے اس کا فیصلہ دس دن میں ہو جائے گا ایک تائناتی کو اہم ترین بنا دیا گیا آزاد صحافت کا علم بردار بول نہیں مانے گاہار دباؤ پابندیاں اینکر پرسن سمی ابراہیم اور جمیل فاروقی کو چینل سے نکالنے سے بول کا انکار بول بنا سینئر صحافی عمران ریاض خان کی پکار دباؤ کے باوجود بول حق کو صداقت کی آواز کے لیے برسر پیکار بول نے دیا شہید عرشت شریف کو پلیٹ فارم حقیقی صحافت کے لیے بول آزادی اظہار کے لیے بول پاکستان کی عوام کے لیے بول پریس ریلیز میں بول انتظامیہ کا نہ جھکنے کازم پاکستان کی حقیقی آواز بول کی عوام سے دعاوں کی درخواست عوام کا بول نیوز سے بھرپوز ارہازے یک جہتی بول چینل کو دیکھتے ہیں بہت اچھا چینل ہے حق سچ پر چلتا ہے اور بہت اچھی نیوز بکرہ بھی دیتا ہے بول بہت اچھا چینل ہے انشاءاللہ یہ ایسا ہی چلتا رہے بول بہت اچھا چینل ہے اور اچھی خبریں دیتا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یوں ہی چلتا رہے اور کامیاب کرے میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطراب ہو گیا پہلے اس کو تھا عرشد شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو ماریں گے اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہے ہیں میں جو بھی آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہینڈلرز ہیں ان کے میں آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم ہے انسان ہے بیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ ہمیں ڈرا دھمکا کے آپ جدر مرضی چائے موڑ دیں شوائب شیخ کی زندگی کو خطرہ ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں چرمن پی ٹی آئی امران خان نے قوم کو بڑے خطرے سے آگاہ کر دیا کہا بول کے خلاف حکومت انتقامی کاروانیاں کر رہی ہے شوائب شیخ پر مشکل وقت ہے انشاءاللہ اچھا دور آنے والا ہے بول نیوز ڈٹ کر حکومتی انتقامی کاروانیوں کا مقابلہ کر رہا ہے حق اور سچ کی جنگ لڑا ہے امران خان پر حملہ کرنے والے ایک سے زائد تھے مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز شیما کا نیجی ٹی وی کو انٹرویو کہا ملزم نشائی ہے مذہبی جنونی نہیں ملزم کے بیانات اور نونڈلی کی مذہبی منافرت کی کمپین میں مماثلت ہے سوشل میڈیا پر تھپڑ کے حوالے سے سن رہا ہوں کسی کو بھی موجودہ حکومت کو تھپڑ ماننے کی ضرورت نہیں حکومت کو روانہ عوام سے تھپڑ پڑ رہے ہیں علی زیدی کی لاہور میں امران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو امران خان سے رسیدیں مانگنے والی مریم نواز اپنا حساب بھول گئی بول نیوز پینما جی آئی ٹی ریپورٹ کی دستاویزات منظر عام پر لے آیا ریپورٹ کے مطابق دوہزار نو سے دوہزار سونہ تک مریم نواز کے اساسے سات کروڑ پینتیس لاکھ سے بڑھ کر ستاسی کروڑ تک جا پہنچے یو اے کے شاہی خاندان سے ملنے والی گاڑی پر مریم اور شوہر کے بیانات میں بھی تضاد سامنے آ گیا قوم امران خان کے ساتھ کھڑی ہے قوم کی مقدر میں روشنی لکھی جا چکی ہے پنجاب کے سیرے وزیر اسنم اقبال کے لاور میں نیوز کانفرنس کہا حقیقی آزادی مارچ میں پردہ دار خواتین سمیت سب لوگ شامل ہیں اور اقلاقیات دیکھیں نہ صحافت اقدار جنگ اخبار کے امران خان اور بائیس کروڑ عوام کا مزاق اڑانے کی بھونڈی کوشش کاتون بنا کر صحافت کا جنازہ نکال دیا پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا ہے پہلے اس کو تھا عرشت شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم در کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحارِ آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے